اعوذ باللہ من الشیخ والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر قسم کی پریشانیوں ناگہانیوں آفات بلاؤں ہاتھ ساتھ سے محفوظ رکھے آمین سو مامین اور جناب آج جو ہے ہماری کچن میں بننے جا رہے ہیں چکن کروکٹس چکن کروکٹس جو ہے وہ میں نے انسپائر ہو کے بنانا شروع کیا تھا میری ایک گروپ فیلو ہیں اور بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں اینی امین تو ان کے اس سے میں نے انسپائر ہو کے یہ بنانا شروع کیا تھا اور یقین کریں بہت مزے کہ بہت اچھے بنتے ہیں یہ تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے جو ہے تقریباً اس میں 500 گرام یعنی آدھا کلو آپ نے اس کا بہت مینے کیا تھا اور وہ چکن ہے جس کو میں نے کالی مرچیں بہت مک ادر کلیسن میں بہت مویل کیا تھا اور اس کے بعد چپر میں چھوٹی ہری مرچیں ڈال کے چھوٹی ہری مرچوں ہوتی ہیں چھوٹی ہری مرچوں کو ڈال کے میں نے چھوپ کردیا اور اس کا اس طرح کا کچھ ٹیکسر بن دیا ہے یہ میرے پاس چیدر چیز ہے جو کہ میں نے تقریباً 200 گرام پورا بلوک لیا ہے اگر آپ لوگ کم قوانٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو اس کو حاف کر لی جائے اور میرے بچے چیز زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے تھوڑی زیادہ ڈال دیا یہ ہے انین جو کہ ایک بڑی سائز کی ہے اس کو میں نے چوپٹ کر لیا ہے رفلی چوپٹ کیا ہے بلکل اچھا اس کے علاوہ اس میں جائیں گی کالی مرچیں کالی مرچیں پلیز 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 آپ لوگ بلکل فریشلی اس کو آپ لوگ چووو کیجے گا گرائنڈ کیجئے گا تاکہ اس کا بہت اچھا آرومہ آئے اور یہاں میں نے تھوڑی سی ہری دھانیا لے لی ہے ساتھ ہی ساتھ ہری دھانیا کے علاوہ جو اس میں چیز جائے کی وہ وہ ہے میدہ جو کہ ہم تقریباً نیوز کریں گے 1 & a half table spoon اور 1 & a half table spoon ہی بٹر لیا ہے میں نے اس میں کیونکہ اس میں white sauce بنے گا اور salt to taste لیجے گا میں نے تقریباً 1 tea spoon کے قریب اس میں ڈالا تھا اس کے علاوہ ایک ٹیلن سیزننگ ہے آپ لوگ جو ہے اس کے علاوہ جو بھی سیزننگ آپ لوگوں کے پاس سے آپ لوگ کر سکتے ہو 2 ڈے چائی ہوں گے 2 ڈے چائی ہوں گے جو اس کی ہمیں اب ان تین چیزوں کے ہمیں کوٹنگ کرنی ہوں گی تو اس میں سب سے پہلے 2 ڈے چائی ہوں گے اس کو ہم اچھے سے بیچ کر لیں گے میں آگے بتاؤں گے آپ لوگوں کو کیا چیزیں اس میں دلیں گے اور مزید یہ بیٹ کرمز ہے میں نے اس میں نکال لیا ہے اور اسی طرح میدہ ہے ہمارے پاس جس کو ہم اپنے کروکٹس کو رول کریں گے اور اس کو اچھے سے کوٹ کریں گے تو جناب چلیں چلتے ہیں پھر کوکنگ کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کوکنگ سب سے پہلے میں نے جو ہے جو بٹر تھا میرا 1 ڈا 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 1 ڈ اور اس کا کلر چینج نہ ہو تو یہاں ہمارا بٹر ملٹ ہو چکا ہے تو میں نے ایک جو پیاز لی تھی اپنی اس کو رف لی بلکل سلائس چوب جو بھی کر لی تھی وہ کر کے میں اس میں ڈال دی ہے اب جو ہے ہماری پیاز جیسے ہی ٹرانسلوسنٹ ہوگی ہمیں اس کو صرف ٹرانسلوسنٹ رکھنا ہے ہمیں اس کو بلکل بھی زیادہ نہیں پکانا تو جو ہم نے اپنا میدہ لیا تھا ��ربلا 1 ڈا 1 الف ڈملی میں اس میں ڈے کھلیا ہے اب میں ہمیں اچھے سے روست کر لیں گے ملٹ سوز بنانا сможешь کے بہت دفعات اچکیوں اب میں اپنی کو اچھی طریقے کا مند رہ گئی اس میں اچھی بھیب بھیب ہر خوشہ آنے لگے لگیں تو پھر میں نے جو چکن رکھا تھا اپنا چوپ کیا ہوا ہری مرچوں کے ساتھ وہ میں نے اس اسٹیج پہ اس میں اپنا چکن بھی ایٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کو تھوڑا سا اور ٹائم دوں گی سیکنڈز کچھ دو تین سیکنڈز اب میں نے اپنی اٹیالین سیزنگ یہاں پر جو ہے وہ اس میں ایٹ کر رہی ہوں آپ لوگ اوریگانو روز میری جو آپ لوگ کے پاس ہے آپ لوگ ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں یہاں جو میں نے ہرہ دھنیاں کٹ کے رکھا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو مکس کرتی جا رہی ہوں تاکہ بہت اچھا سا اروما آج ہے ان سب چیزوں کا یہاں میں نے تقریباً ایک کپ دو دیا تھا اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ہمیں کیونکہ ہمیں وائٹ ساوس کے ساتھ بنانا تو ہے مگر ہمیں بالکل تھک رکھنا ہے اس اس کو جیسے نارمل ہم وائٹ ساوس بناتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمیں اس کو تھک رکھنا ہے ایسا تھک بیٹر رکھنا ہے کہ وہ بانڈ ہو سکے ہمارا جب ہم اس کو بنانے لگے اگلما لیکویڈی فارم میں نہ ہوگو تو یہ دیکھیں میرا بیٹر پر کو ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو بہت اچھے سے روم ٹیمپریچر تک تھنڈا کروں گی اور پھر ہم اس کے بنائیں گے کروکٹس تو جناب یہاں پر جو ہے آپ رکھ سکتے ہو کہ میرا جو بیٹر تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کو ایسے ہی اگر آپ اٹھا کے کھائیں یہ اتنا مزی کا لگ رہا ہوتا ہے بلیب نہیں اور جو ہے میں آگے صرف اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بتاؤں گی کہ بغیر کچھ آلو اور چیز ملائے بھی بہت مزی کا لگتا ہے اس سے ایک اور ڈش بتاؤں گی میں انشاءاللہ آپ کو اچھا خیر یہاں پر میں نے جو ہے اپنے جو میشڈ پوٹیٹو تھے یا بوئل پوٹیٹو تھے وہ ایڈ کر لیے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں نے چیڈر چیز بھی اس میں ڈال دیا ہے گرمی تھوڑی زیادہ بڑھ گئی ہے تو حالانکہ میں نے شرک کیا ہوا تھا وہ ایک دم اس سے ملٹ ہونا شروع ہو گیا تھا جو بچاوا ہرہ دھنیا تھا وہ سب میں نے اب اس میں اٹھ کر لیا ہے اور ون ٹی سپون مزید کالے مرچے اور کیونکہ ہمارے پوٹیٹو میں کسی قسم کا کوئی نمک نہیں تھا تو وہ پھر میں نے بارہ سے ہاف تی سپون اس میں نمک اٹھ کیا ہے اور ون ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں مزید کالے مرچے اٹھ کی ہیں آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے مطابق رکھ سکتے ہیں یہ اتنے مزید کی دش ہوتی ہے کہ بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں سپائسی بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اور بڑے بھی ویسے تو اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور رمضان میں یہ بہت سپر ڈپر ہٹ جاتی ہے میں اس کو بنا کے فریز کر لیتی ہوں اور میرے بچے اس کو لنچ ملے جانا بہت پسند کرتے ہیں یہاں ہم جو ہے اس کے بہت کل فلنگ ریڈی ہو چکی ہے تو ہم ایک ایک کر کے اس کے کروکٹس بنا لیں گے اور یہاں میں نے ہاتھوں کو صرف کیلہ کیا ہے کوئی آئرلنگ بہارا نہیں کیا بس ہاتھوں کو ہلکا سا میں نے بہت کر لیا تھا اور اب ہم جو ہے اس کو شیپ دے دیں گے کروکٹس کا اور ون بائ ون سارے کروکٹس جو ہے ہم اسی طرح شیپ دے کے اچھے سے اس کو بنا لیں گے سیکنڈ ہم جب اس کو بنا لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یعنی یہ کچھ ہیں باقی میں نے بھی رکھے میں ہیں تقریبا جو میں نے آپ لوگوں کو رسوی بتائیے اس سے میرے 32 کروکٹس بنے تھے اچھے سائز کے میں نے تھوڑے بڑے بنائے تھے تو یہاں پر اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں کوٹنگ کرنی ہوگی اس کی تاکہ یہ بہت کرسپی اور بہت ہی مزیدار اس کو کھانے میں لگے اندر سے یہ بہت سوفٹ ہوں گے اور اوپر سے بہت کرسپی ہوں گے اور آپ یقین کریں کہ جب ہم اپنے موں میں ڈالیں گے تو یہ بہت جو بولتے نا گھلنے والے موں میں ویسے ہو جاتے ہیں اور وائٹ ساس کا اس میں ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے چیز کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو بہت مزیدار لگتا ہے یہاں میدے میں میں جو ہے آپ کو خود دیکھ سکتے ہو بکر ٹپ میں میں نے نمک رکھ کے میدے میں نمک ایٹ کیا ہے تھوڑا سا نمک میں ایٹ کروں گی اپنے انڈے میں تو یہاں میں نے انڈے میں بھی نمک ایٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا نمک ایٹ کیا ہے میں نے بریڈ کرمز میں یہ سیزننگ میں اس لیے کرتی ہوں کہ اس سے بہت اچھا روما بہت اچھا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے بلکل یہاں میرے پاس آنین پاؤڈر ہے تو تھوڑا تھوڑا آنین پاؤڈر میں سپرینکل کروں گی اور آپ یقین کریں کہ یہ تھوڑا تھوڑا سے ایسے سٹیپ ہوتے ہیں جن کو ہم تھوڑا بڑھا لیتے ہیں ہمیں تھوڑی سی محنت لگتی ہے مگر اس سے ہماری ڈش پہ ڈیفنیٹلی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اگر اچھا کھانا ہے تو تھوڑی محنت کرنی پڑے کی جنام یہاں میرے پاس ہوت پیپرکا ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کے پاس پیپرکا پاؤڈر نہیں ہے تو آپ لوگ سمپلی کچھن میں رکھاوا ہے پسیوی لال مرچ کا پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ گارلک پاؤڈر ایٹ کیا ہے گارلک پاؤڈر آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ تھوڑا زیادہ ایٹ کرتی ہوں مجھو اس کا روما اور اس کے حسن کو بہت اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ اپنے حساب سے یعنی بس سب چیزیں ہی آپ کو سپرنکل کرنی جاتی ہیں یہ ہمارے پاس جنجر پاؤڈر رکھاوا ہے جو نہیں ساری یہ ٹیلن سیزنگ ہے جو کہ میں صرف اور صرف جو ہے اپنے اس میں ایٹ کروں گی بریڈ ٹرمز میں اس کے علاوہ ہم کسی میں بھی ایٹ نہیں کریں گے اور یہ ہے ہمارے پاس جنجر پاؤڈر اور اس کو بھی میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے سب میٹ کروں گی جنجر پاؤڈر میں تھوڑا کم یوز کرتی ہوں گرلک پاؤڈر زیادہ یوز کرتی ہوں اب سمپلی ہمیں اس کو بہت اچھے سے ملا لینا ہے تینوں کو انڈوں کو ہم پھیٹ لیں گے بہت اچھے طریقے سے اور پھر ہم ایک ایک کر کے ان کی کوٹنگ کریں گے اتنی پیاری خوشبہ آری تھی کہ میں رہن نہیں سکتی کہ میں نے اٹھا کے اس کو بہت اچھے سمیل لیتی بہت پیاری خوشبہ آری تھی اس میں سے اور یہاں میں نے اپنے انڈوں کو بھیٹ کر لیا ہے میدے کو بھی اچھے سے میکس کر لیا ہے اور کرمز کو بھی کر لیا ہے اب ہم ایک ایک کر کے اٹھائیں گے سب سے پہلے ہمیں اس کو میدے میں بہت اچھے سے کوٹ کرنا ہوگا یہ دیکھئے یہاں ہم نے میدے میں کوٹ کر لیا ہے آئندہ میں کوٹ کرنے کے بار اس کو بہت اچھے سے کوٹ کر لیا ہے تو یہاں میں نے انڈے میں ڈال دیا ہے اس نے کو بہت اچھے سے کوٹ کر لیا ہے دیکھ لیجے گا اینڈے میں کوٹ کر رہنا جائے تاکہ پھر اس پر بدل کریںki میں آپ کوٹ کر لیمے تو grapple پام کے结 reversible میں اس کو ٹالوں گی بریڈ کرمز میں اور سمپلی اس کو بریڈ کرمز میں بھی رول کرلوں گی میں اور بریڈ کرمز میں رول کرنے کے بعد ہمارا یہ کرکٹس بالکل ریڈی ہیں تو میں نے اس کو لیکن ڈبل کوٹنگ کی تھی ایک دفعہ کر لیا پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھا بلکہ فریزر میں رکھا تھا میں نے پانچ دس منٹ کے لیے اور یہی سیم پراسس میں نے ایک دفعہ اور کر لیا تھا تو اس سے میک شیر ہو جاتا ہے کہ آپ جب بھی کریں گے تو وہ کبھی بھی ٹوٹیں گے نہیں کبھی بھی بکھریں گے نہیں اور میں آپ کو یہ مشہورہ دوں گی کہ اس طرح کرنے کے بعد آپ اس کو فریزر میں ضرور رکھیں یہاں میرے کرکٹس بالکل ریڈی ہیں اب میں اس کو رکھوں گی پوری رات کے لیے فریزر میں اور اب یہ فریز ہو چکے ہیں تو میں نے اس کو زب بلوک میں ڈال کے رکھ دیا ہے یہ تکلیباً پندرہ دن کے لیے آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں ایک اور ٹپ میں آپ کو دوں گی پیل جو ہے جب آپ لوگ فریزر سے اب یہ تو میرے فریش تھے مگر فریزر سے نکال کے جب بھی آپ آئل یوز کریں تو بے کچھ تھنڈے وائل میں آپ لوگ فریز ہوئے وے ڈال دے اس کو ڈیفروس نہ کیجے گا تھنڈے وائل میں آپ دالیے اور اپنی آج بھی جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی رکھیے گا سلو مت رکھے گا تو آپ کے کرکٹس بغیر ٹوٹے بغیر پھٹے بن جائیں گے بہت ایزی لی یہاں ہمارے کرکٹس بلکل ریڈی ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ